موسیقی اور وہ کب چارج سنبھالے گا اور اس کے مطلق کچھ جنرل نولی ٹائپ کوئیسٹن یا اس کی بیگنالی اسٹری بھی ہم ساتھ تھوڑی سی بس دو چار کوئیسٹن ساتھ ہم کریں گے سب سے پہلے ہے جی ہو ویل سیکٹری جرنل یا ہو ویل نیکسٹ سیکٹری جرنل آف یو این نو یونیٹی نیشن آرگونیزیشن تو نام اس کا جی انٹونیو گیوٹرس یہاں بھی لکھ دیتا ہوں گیوٹرس ٹھیک ہے آپ میں اسے کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ابھی بھی ہے ہاں جی یہ ابھی بھی ہے اور نیکسٹ ٹرم کے لیے بھی اسی کو ہی چوز کیا گیا ہے اور یہ سیکنڈ ٹرم لیں گے اپنی کونسی ٹرم لیں گے سیکنڈ دوسری دفعہ یہ بنیں گے سیکٹری جرنل آف یو این نو اچھا ان کے تھوڑی سی بیگرانڈ اسٹری یہ ہے جو کہ پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے پیپروں میں کہ انٹونیو گیوٹرس یعنی کہ یو این نو کے جرنل سیکٹری جو ہیں وہ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تعلق رکھتے ہیں پرتگال سے یہاں پہ نہیں دیکھا ہوا لیکن چلا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ان کو پرتگیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پرتگال کے پی ایم بھی رہ چکے ہیں پی ایم مطلب پرائم نیسٹر آئی تین سو یہ انیس سو پچانوے ٹو ٹو تھوہزن ہے ٹو ہیں یہاں پھر چھانوے ہیں یہ آپ کنفرم کر لیجئے گا لیکن یہ ہے کوئی اسی ٹینئور میں ٹھیک ہے ٹو تھا کہ یہ پرائم نیسٹر رہتے ہیں یہ کنفرم ہے تو یہ اس وہاں کے کیا تھے پہلے پرتگال پرتگال اگر تھوڑا سا آپ کو پتا ہو ورلڈ میپ کا تو سپین کے بلکل ساتھ جو بارڈر اور سمندر کے ساتھ والا جو کنٹری ہے اس کا نام ہے پرتگال اور پرتگال کے کیپٹل کا نام ہے لسبن تو لسبن سے پہلی دفعہ سپینش لوگ جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے جنہوں نے جا کے امریکہ ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے تو لسبن کی وہ پورڈ تھی تو اس کے کیپٹل کا نام بھی لسبون ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں چلے لیکھی دیتا ہوں لسبن ٹھیک ہے اس کے کیپٹل لیں یعنی کہ پرتگال کے کیپٹل کا نام بھی لسبن ہے اچھا یہ اپنی ترم کب سٹارٹ کریں گے ویل سٹارٹ کا مطلب یہ کب سٹارٹ کریں گے تو یہ فرسٹ جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو اپنی نیکس ترم کے لیے الف لیں گے یا نیکس ترم کے لیے یہ سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کوئسٹن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا سا ہے اس کے مطلب تھا باقی سارا وہ اس کا پاسٹ تھا جو کہ بار بار پوچھا گیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ایسی ڈال دیا اس میں یہ پاسٹ پیپر اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر بار بار پوچھا گیا ہوا ہے کہ جو یو اینو کے سیکٹری جرنل ہیں وہ کب چارج سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے نیمل بدل کہا جاتا ہے لیگ آف نیشن کا جو کہ نائنٹین ٹونٹی کے اندر بنی تھی ورلڈ وار ون کے بعد ورلڈ وار ون کے بعد پھر آپ کو پتا ہے جی نائنٹین تھرٹی نائن سے لے کر نائنٹین فورٹی فائف تھا کہ ورلڈ وار ٹو رہتی ہے جس میں لیگ آف نیشن اس کو روکوانے میں نکام رہتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور ارگنیزیشن بنے جاتی ہے یو اینو کے نام سے یونیٹی نیشن آرگونیزیشن ٹونٹی فور اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائف کے اندر جو ابھی تک چلی آ رہی ہے اور کم از کم اس مقصد میں تو وہ کامیاب رہی ہے کہ دوبارہ سے دنیا ورلڈ وار ون کی طرف نہیں گئی لیکن بعض مسائلز پر یو اینو نے اپنا جو کردار ہے وہ صحیح سے نبایا نہیں ہے لیکن جس طرح سے ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی خاص قسم کا کوئی ردی عمل نہیں ہوا ایون وہاں اس کے اوپر تو یو اینو کی جو سیکیورٹی کانسل ہے ایس سی سی کہتے ہیں اس کو سیکیورٹی کانسل کے اندر آلماسٹ سیونٹین ریولیشن پاس ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اکارڈنگ ٹو دی ویشیس آف کشمیری پیپلز اس مسئلے کو حل ابھی تک نہیں کیا گیا ہوا جو کہ ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان دشمنی کا سب سے بڑا جواز بنا ہوا ہے لیکن خیر وہ اس طرف ہم نکل کے ہم واپس آتے ہیں اپنے ایسی پوشن کے اوپر تو یو اینو کا بھی میں نے بتا دیا کب بنی تھی تو چلے نیکس میں چلتے ہیں یعنی کہ ایک کنٹری ہے اس کے اندر ایک جج جو کہ سپریم کورڈ کا جج لیک ہمارے ہاں سب سے بڑی جو دالت ہے جیسے سیشن کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس کو اوپر پھر اور بھی بہت سارے کورٹس یہاں جج بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑا جو کورٹ ہے پاکستان کا وہ سپریم کورٹ پاکستان ہے جو کہ اسلامباد کے اندر ہے اسی طرح سے ان کے جو یہ جو نون وائٹ جج ہیں یہ کینیڈا کے اندر پہلی دفعہ ایون مسلمان بھی ہیں تو پہلی دفعہ جو ہے وہ نون وائٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنا ہے اور یہ تھے کینیڈا کے اور کینیڈا سے تھوڑا سمیں یہ پہلے لکھ دوں پھر ساری بتاتا ہوں کنٹری کا جو نام ہے اس کو کنیڈین کنٹری اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کنیڈین کے اندر سیکنڈ لارجسٹ ان اوفیشل طور پہ بولی جانے والی لینگویر جو ہے وہ پنجابی ہے سارے اب آپ میں سے پریشان بھی ہوں گے شاید حیران بھی ہو کسی کیلئے پہلی دفعہ کسی نے پہلے سونا ہو تو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کینیڈا کے اندر پنجابی ہے کیوں جب یہاں پہ انڈیا کے اندر امرت سار دربار صاحب پر انڈین آرمی نے انویڈ کیا تو بہت سارے جو ہے وہ سکھ برادری کے لوگوں کو مارا گیا اور ان سے کچھ کے خلاف تو بکیدہ آپریشن سٹارٹ ہوا تو پھر وہ لوگ زیادہ تار یہاں سے باہر کے کنٹریوں میں نکل گیا جس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں گیا تھے تو اب تو وہ بہت زیادہ سٹیبل ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیملیاں بھی بکیدہ وہیں پہ ہیں تو وہاں پہ انوفیشلی طور پر سب سے زیادہ بولے جانی والی زبان وہ پنجابی ہے اور صرف انہی کی وجہ سے ایون پچھلے دنوں میں یہ نائن الیون کا واقعہ ہونے سے پہلے کیونکہ یہ سکھ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ حکومت کے لیے یہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے پنجابی ان کے لیے بھی پھر ویزا اوپن کیا تھا کہ وہ بھی یہاں پہ آکے رہ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو کانٹر کریں اور تھوڑے سے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکیں لیکن ساتھ ہی پھر زیرو گراؤن کا واقعہ نائن الیون کا واقعہ 2001 کے اندر یعنی کہ اسامہ بن لادن پہ جس کا الزام لگا تھا کہ اس نے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کو جہاز مار کے گھرا دی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب انہی دنوں میں یہ کوئی ویزے وغیرہ کا کام سٹارٹ ہوا تھا تو ساتھ ہی اس پہ پھر بین لگ گیا کہ اگر کیونکہ اس کے الزام انڈریکٹرلی پاکستان پہ تھا یہاں کہا جاتا تھا کہ اس کے پشت پناہی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کہا گیا جی اگر یہ تو پہلی ہمارے لیے بہت مسئلہ کر رہے ہیں اگر ہم نے پاکستان سے بھی پنجابی بلالی ہے تو یہ تو ہماری حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک تھریٹ بن جائیں گے اس کے بعد پھر مطلب انہوں نے ایک یہ ویزا والا سسٹم بھی ہتم کر دیا یہ سٹوری صرف اس لیے سنائی آپ کو تاکہ یہ پنجابی والی ہیں این افیشلی آپ کو یاد رہ سکے کہ یہ پنجابی جو ہے وہ کینیڈا کے اندر سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور جو جاج بنائے گئے ہیں وہاں پہ ان کا نام ہے جی جسٹس محمود جمال ٹھیک ہے اور کس پوسٹ کے لیے انہیں بنے آگیا جی سب سے بڑے جاجی جی سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے جاجی بنے آگیا ہے کہاں پہ کینیڈا کے اندر اور کینیڈا کے اندر ایک جو کوسٹن اور بڑا پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ لارجسٹ بارڈر لینڈ بارڈر نوٹ آ اوشن بارڈر یہ بانی والا بارڈر تو لینڈ بارڈر سب سے بڑا جو ہے وہ بیٹوین ہے کینیڈا ٹو یو ایس سے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے چلیں نیکس پہ جاتے ہیں جو گریٹ فائف لیکس آتی ہیں وہ کہاں بھی آتی ہیں جی وہ بھی اسی کینیڈا اور یو ایس کے بارڈر پہ آتی ہیں ان کو گریٹ فائف لیکس کہا جاتا ہے چی تو نیکس کوئسن جو ہے وہ یہ ہے جو ہوس دی چیئرمن آف اسلامک اڈیالوجی ان پاکستان پاکستان کے اندر اسلامک اڈیالوجی کا جو میک میں ہے اس کے چیئرمن کون ہے بڑی دفعہ پچھلے پیپروں میں یہ سوال رپیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر کی بلا ایاس ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی چلیں یہاں کے لکھ لیتا ہوں ڈاکٹر کی بلا ایاس ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کرنٹ فیر کا اگر یہی پوچھ لیتا ہے کہ اسلامک اڈیالوجی کے جو چیئرمن ہے اکورڈنگ ٹو دی اکورڈنگ ٹو دی آرٹیکل آف کونسٹیٹیشن آف پاکستان کس آرٹیکل کے تحت اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو وہ آرٹیکل ہے جی یہاں پہ کٹ رہا ہوگا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا دو سو اٹھائیس 228 آرٹیکل کے تحت اسلامک اڈیالوجی کا جو چیئرمن ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے اور یہ اگر پوچھ لیے کہ پاکستان کے آرٹیکلز کے اندر ٹوٹل این کے اندر ٹوٹل آرٹیکلز کتنے ہیں ٹو ایٹی ٹھیک ہے پہلے میں کتنے تھے بلا جی ٹو تھرٹی فور اور اس سے اوپر والے میں کتنے تھے جی ٹو ففٹی اور اس میں کتنے جو یہ آیا تھا نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر یہ والا آیا تھا یعنی کہ سب سے پہلا نائنٹین ففٹی سکس کے اندر اور یہ جو سیکنڈ والا آیا تھا وہ آیا تھا نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر یہ ٹوٹل تین آئین ہیں جو پاکستان کے آئے تھے دو آئین تو جو ہیں وہ مہارشاللہ کی نظر ہو گئے اس آئین کے اندر بھی مہارشاللہ لگا تھو تھا لیکن اس کے بعد اسی کو ہی ریسٹور کر دیا گیا تھا پانچویں امینڈمنٹ کے تحت آئی تنگ سو وہ اس کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا تھا اور اس کے اندر ایک شک ڈالے گئے تھی جس کے تحت یہ تھا کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ مجودہ اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے اور دوبارہ سے الیکشن کروا سکتا ہے جس کو بقیدہ زیالہ حق نے ایڈ کروا ہے اور سب سے پہلے اسی نے جنیجوں کی حکومت کو توڑنے کے لئے استعمال بھی کیا پھر اس کے بعد بینظیر کی حکومت کی باری پھر نواز شریف کی باری پھر بینظیر کی باری اس کے بعد آخری میں پھر جا کے مشرف نے نائنٹین نائنٹین نائن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن اس وقت تک یہ شک جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہوئی تھی اس میں سے لیکن نواز شریف سوری مشرف کے حکومت نے دوبارہ اس شک کو ایڈ کیا اور بعد میں زرداری حکومت نے دوہزر دس کی اندر اٹھارویں مینڈمنٹ کے تو یہ شک پھر ختم کر دی لیکن وہ اس طرف نہیں دوبارہ پھر میں اسی طرف نکل گیا اسی پہ واپس آتے ہیں اسی میں ہے آپ کا نیکسٹ کوسٹن کے اس اسلامک اڈیالو جی کے جو ٹوٹل ممبر ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں جس ممبر کو چیئرمین کو یا ممبر کوئلیکٹ کیا جاتا ہے وہ آرٹیکل ٹو ٹوٹی ایک ہے اور ٹوٹل بیس جو ممبر ہیں اس کے ہوتے ہیں جن کو چوز کیا جاتا ہے اور یہ جو بیسamed ہیں اس کے اندر چیئرمین بھی انکلیوڈ ہوتا ہے چیئرمین بھی ان کے اندر شامل ہوتا ہے پاکستان کے شہروز کاشیف ہیں جو کہ صرف انیس سال کی ایج کی اندر انہوں نے کیٹو کو سر کیا ہے سر کیا ہے مطلب کہ اس کو ابھور کیا ہے وہ دنیا کے انیس سال کی ایج کی اندر کیٹو کو ابھور کر لیا ہے نام کیا تھا اس کا شہروز کاشیف کاشیف ٹھیک ہے اور ان کی ایج تھی انیس سال جب انہوں نے یہ ابھور کیا ہے اور ابھی اسی سال میں ہی کیا ہے جی کیٹو کو ابھور کیا تھا انہوں نے 27 جولائے 2021 کو ٹھیک ہے اور یہ دنیا میں مطلب اتنی کم ایج میں کیٹو کو سر کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے جس ایج میں شہروز کاشیف نے کیا ہے اور اس کے علاوہ ایورسٹ ماؤنٹین ایورسٹ ماؤنٹین آپ کو پتہ ہے نپال میں آجی اور دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین ہے اور ہمالیہ رینج میں آتی ہے اور ہمالیہ رینج کو ینگسٹ ماؤنٹین آف دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے اور لارجسٹ ماؤنٹین آف دی ایٹالیسٹ ماؤنٹین آف دی ورڈ ایورسٹ ایورسٹ is located in نپال تو نپال کے اندر اسی شہروز خان نے اسی سال کی گیارہ مئی کو گیارہ مئی 2021 کے اندر ابھور کیا تھا اور یہ پاکستانی ینگسٹ بنے تھے ٹھیک ہے کیونکہ ایورسٹ کو اس سے بھی ینگ لوگوں نے جو ہے وہ سر کیا ہوا ہے لیکن آپ کہیں گے یہ کیٹو تو اس سے چھوٹی ہے تو پھر اس کو بعد میں اس نے کیوں کیا اور ایورسٹ کو پہلے کیوں کر لیا ایورسٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کیٹو خطرناک ہے کیٹو کوئی سات ساڑھے سات ہزار فیٹ تک جائیں تو ٹھیک ہے لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے اکسیجن نہیں ہوتی ہے سردھی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ محمد علی صد پارا دیکھ لیں وہ اور اس کی جو ٹیم تھی وہ گئے تھے تو تھے اوپر لیکن ہوا کیا اوپر جا کے کوئی حادثہ ہو گیا حادثہ کے شکار ہو گیا اور وہ اس کلائمیٹ کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس کے مقابلے میں جو ایورسٹ ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے اس لیے وہاں پہ اس کو عبور کرنا ذرا آسان ہے لیکن کیٹو کو عبور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ شروز خان جو ہیں شروز کاشف جو ہیں انہوں نے انیس سال کی ایج میں ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ کیٹو کو عبور کر لیا ہے اور اسی خوشی میں جو سپورٹس بورٹ آف پنجاب ہے اس نے کاشف شروز کاشف کو جو ہے وہ یوتھ امبیسٹر آف پنجاب جو ہے وہ لگایا ہوئے مطلب نومینیٹ کیا ہوئے کیا کیا جی یوتھ یہاں پہ اب نظر نہیں ہے کہ چلے میں ایسے بول دیتا ہوں یوتھ امبیسٹر آف پنجاب جو ہے وہ شروز کاشف کو اس کی طرف سے پنجاب سپورٹس پنجاب بورڈ آف سپورٹس کی طرف سے نومینیٹ کیا گیا ہوا ہے تو یہی کوئشن تھے جو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنے تھے ہاپفلی کہ آپ کو یہ ہیلپ اوٹ کیے ہوں گے تینکیو سو مچ جی اب مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ